بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں ہوں اسیڈ بروکر چاند بٹی ملتان سے اور آپ جو چینل یوٹیوب دیکھ رہے ہیں وہ ہے اسیڈ بروکر چاند تو آج میں لے کر آئے ہوں چھے مرلے کا یونٹ ہے بہت ہی خوبصورت ایلیویشن کے ساتھ اس کی میں آپ کو لوکیشن بتاتا ہوں بلکل مین روڈ کے ساتھ گھر ہے یہ اور یہ میٹل روڈ ہے گیس آویلیبل ہے اس میں بجلی کا بھی میٹر لگا ہے اور یہاں پر سیوری چلائن ہر چیز آویلیبل ہے تو گھر کے اندر میں آپ کو لے کر جاتا ہوں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں تو یہ چھے مرلے کا یونٹ ہے اور اس کی جو اکوموڈیشن ہے اس میں تین بیڈ روم ہے وید اٹیچ بات اور اس میں ہے چوتھا ڈرائنگ دیا ہے سنگل کچن کے ساتھ تو یہ اس کے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اندر سب سے پہلا آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑی گاڑی کا پورچ دیا ہے اب اس میں بڑی گاڑی ایزیلی پارک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں یہاں پر جو اس میں میٹریل یوز ہوا ہے وہ بھی بہت زبردست میٹریل یوز ہوا ہے اور یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈرائنگ روم دیا ہے وہ کھلا اس میں ڈرائنگ روم دیا ہے وہاں نہایت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے یہ ڈیزائن کیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹائل دیاں پر دی ہوئی ہے اس کی چھت بھی بہت خوبصورت ہے یہ اس کا واش روم دیا ہے یہ واش روم دیا ہے اس میں دیا ہے یہ خوبصورت طریقہ اس میں ٹائل escaping چھتین ہیں انہوں نے تین کیменہیں اس کے بعد میں آپ کو لے گاڑ چلتا ہوں اس کی ٹی وی لانج میں ح Nice جو بھی آپ دیکھیں اس میں خوبصورتی دیکھیں اس کی خوبصورت اس کی والد اس کی چھتیں بہت خوبصورت ہیں اور اس کے علاوہ اس میں جو یہ یہاں پر علماریاں دی ہوئی ہیں یا جو LCD کی جگہ دی ہوئی ہے یہ نہایت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا ہے اور نیچے ماربل بہت اچھی یعنی کہ کالیٹی کا لگایا ہے اس کے علاوہ میں یہ اس کے بیٹروم میں انٹر ہو رہا ہوں یہ اس کا پہلا بیٹروم ہے خوبصورت چھتیں اس کی ونڈو اس میں ونڈیلیشن کروس ونڈیلیشن ہے حبس بغیرہ نہیں ہوتی اور اس میں آپ کے جو جتنا بھی یہ واشروم ہے یہ وارڈروب دیا ہے اس سائید میں یہ دیکھیں اس کے پیچھے ٹائل دگائی ہوئی ہیں تاکہ سیم بغیرہ کا کوئی اس میں وہ آپ کو نہ ہو خطرہ نہ ہو اور اس سائید میں یہ واشروم دیا ہے خوبصورت طریقے سے اس میں دونوں ہیں ڈبلی او سی اور وہ آپ کو کموٹ کی بھی فیسیلیٹی دی ہوئی ہے اچھا مٹیریل یوز ہوا ہے اس کے علاوہ اس کے جو دیا ہے اس سائیڈ پہ انہوں نے سٹور دیا ہے کچھن کے ساتھ یہ کچھن کے ساتھ سٹور دیا ہے اس میں آپ کے جو بھی آپ کی چیزیں ہیں وہ ایسا جو یوز میں نہیں ہوتی رہا گلو روا جائیں گی اس کے علاوہ یہ کچھن دیا ہے نہایت ہی کھلا اور بہترین خوبصورت طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو لکڑی کا کام ہوا ہے اچھا یہ جو پتھر دیا ہے یہ بڑا خوبصورت طریقے سے یہ جہاں ملکل اس میں نیو شیٹس لگائیں ہیں اور یہ اس میں جو نیو ریکس آج کلائے میں اس میں وہ اس میں لڑے رکھے میں اس کے علاوہ پیچھے اس کا واشنگ گریہ ہے اور اس کے پیچھے گیلری دی ہوئی ہے تاکہ آپ کے پورے گھر میں بس وغیرہ نہ ہو اس کے بعد میں آپ کو لے گئے چلتا ہوں اس کے اپر پورشن کی طرف اور اس کے جو گریل ہے یہ دیکھیں یہ لکڑی کی ہے اور اس کے جو سٹیپ ماربل جو لگایا ہے خوبصورت طریقے سے انہوں نے لگایا ہے اس کے بعد یہ میں اس کے ٹی وی لاؤنج میں ہوں پر ہوا خوبصورت اس کا ٹی وی لاؤنج ہے اور اس کا یہ میں آگیا ہوں پہلے بیٹ روم کی طرف نہایت خوبصورت اس کا بیٹ روم اس کی چھتیں دیکھیں گلاس ورکو آوے چھتوں میں خوبصورت سیڈ میں وینڈو دی ہوئی ہے تاکہ آپ اس میں وینٹیلیشن رہے ہمس وغیرہ نہ ہو اور اس کے لیے بھی آپ کا انہوں نے ایگزاست دیا ہوئے آپ کے ایسی کی پوائنٹ کے لیے یہ اس کا اٹیچ بات ہے یہ اٹیچ بات دیا ہے اس میں جو مٹیریل لگا ہے وہ بھی اچھا ہے کو سونکس کی اس میں وہ لگی ہوئی ہے اور یہ سیڈ بھی ٹائل بگر ہے اس کا وارڈ روب ہے وارڈ روب دیا تھا اس کے لیے میں آپ کو ہلے کے چلتا ہوں اس کے دوسرے بیٹ روم کی طرف یہ اس کا دوسرا بیٹ روم ہے یہ دیکھیں آپ اس کی چھتیں دیکھیں بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے چھت کو ڈیزائن کیا ہوئے اس کے علاوہ اس میں میٹریل پہ کسی قسم کا کوئی کمپرمائز نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے کی ہوئی ہے اسپیشلی اس کی چھت دیکھیں کہ یہ اس کی چھت کافی خوبصورت طریقے سے انہوں نے یہاں پر ڈیزائن کی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ اس کا واش روم ہے انہاں خوبصورت اس میں ٹائلیں لگائی ہوئی ہیں اس میں ٹائلز بہت خوبصورت لگئی ہیں بڑا اچھا کمبینیشن انہوں نے دیا ہوئے اس کے بعد اس کا ہے اس سائیڈ پہ انہوں نے اوپن ایریہ دیا ہوئے اگر آپ فیوچر میں کوئی کنسٹرکشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں فیوچر میں کنسٹرکشن بھی کروا سکتے ہیں اور یہ اس کی اوپر چھت پہ جانے کے لیے ایکسس دی ہوئی ہے چار دیواری ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ٹائلز دیکھاتا ہوں پھر ہم پلاسٹ میں اوپر جاتے ہیں یہ اس سائیڈ پہ ٹائلز دیا ہوئے یہ اس سائیڈ پہ ٹائلز دیا ہوئے یہ نہایتی خوبصورت کمیونٹی ہے یہ گریلز اس میں لگائی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی مضبوط گریلز لگائی ہیں بڑی اچھی کمیونٹی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایلیویشن بہت خوبصورت ہے اور اس کی بڑی مناسب ڈیمانڈ کی جاری ہوں یہ آپ اوپر کے پورشن کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واشنگ اری ہے یہاں پر آپ کے موٹر گیزر سب کپڑے واش ہو سکتے ہیں یہ بلکل میں اس کی چھت میں موجود ہوں بڑی کھولی چھت دی ہوئی آپ فیوچر میں کنسکشن بھی کر سکتے ہیں اور اگر یہ لوکیشن کی بات کر لی جائے تو ملتان کی آئیڈیا لوکیشن پر گھر واقعہ چھے مر لے گا یہاں سے آپ کو ملتان انٹرنیشنل ایر پور ریلویس سٹیشن گلگشت ایچ اینڈ ایوری تنگ آپ کو یہاں سے ایم ڈی اچھوک زیادہ سے زیادہ پانس سے دس منٹ کی مصافت پر پیرتے ہیں بڑی مناسب ڈیمانڈ کی جاری ہے آپ ڈیسکریپشن دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور تاکہ آنے والی فیوچر میں آنے والی ہر پراپرٹیز آپ کو جلد ملتی رہے جزاکلہ